خب بی بی کی شہادت کے کئی عرصے بعد خود مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا اور میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم میرا غزن ختم ہو جاتا تھا خب خب مایہ تسکین ہونا چاہیے خاتون کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عطا فرما خب یہ ایک صیرت ایک یہ ہے کہ یہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو جو ان کا مرد جب گھر میں آئے تو اس کو سکون ملنا چاہیے تو خب یہ ازار ہے یہ سکون ایک دو دن میں تو ملتا نہیں ہے خب اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے چہرے پہ اتمنان کیسے نظر آتا ہے کیونکہ انسان کے اندر پریشانی کا باعث ہو اوہ جانے محضرم دو طرح کی سروتیں ہیں یعنی سروت یعنی دولت ایک ظاہری سروت ہے کہ انسان ظاہری طور پر مال و دولت جمع کرے ایک باطنی سروت ہے لوگ ظاہری طور پر امیر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر فقیر ہوتے ہیں یہ جب آپ یہ کب آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ اس سے ملتے ہیں اس سے کوئی کام پڑ جائے آپ کا کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں وہ اس کو کچھ کرنا پڑے تو آپ کو لے گئی ہے یہ تو اندر سے فقیر آدمی ہے یہ تو اندر سے خالی ہے یہ کھوکلا ہے باہر سے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے گھوم رہا ہے اور آج کی دنیا ہے ہی ایسی آج کی دنیا ہمارے ظاہر کے لیے بنی ہوئی ہے جتنی جو کشش ہے اس کے اندر جتنا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے صرف ظاہر کے اوپر ہو رہا ہے کپڑے ایسے ہونے چاہیے لباس ایسا ہونا چاہیے یہ برینڈ ہونا چاہیے جوتے ایسے ہونے چاہیے آدمی میں افریقہ جانا زیادہ ہوتا ہے میرا ظاہری طور پر سیاہ پوست آپ کو بتا ہے غریب ممالک میں ایک اچھی بڑی تعداد ان کی غربت کے اندر ہے جا رہا ہے ان کے جتنے بھی مادنیات اور خزانے ہیں وہ نوچ ڈالے ہیں استعماری طاقتوں نے لیکن ظاہری طور پر لیکن وہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ظاہر جو بھی وہ میرا فون اچھا ہونا چاہیے ہمارے ہم بھی یہ بہرحال ہے کچھ ہو نہ ہو اچھا بعض اوقات لوگ دوست سے بات آتے ہیں کوئی میسیج کرتا ہے بڑی مشکلات ہے بڑی تنگی کی حالات ہے لیکن وٹس اپ چل رہا ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار مطلب اگر بہت مشکل تھی تو انٹرنیٹ کا پیکج کیسے خرید گیا اس نے لیکن یہ ضروری ہے یعنی باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور چلنا خوب اس طرح ظاہری دنیا ہمارے ظاہر کو بنانے میں لے گا اور ہم بھی اسی میں بھاگ رہے ہیں ہم اپنے گھر کو بھی اسی دوڑ میں لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بیٹا سو میں سے اتنے نمبر لانے ہے تم نے تم نے یہ کاغذ ضرور لینا ہے یہ ڈگری ضرور لینی ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے تم نے انڈینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے فلانی نوکری کرنا ہے یہ نہیں بتاتے کہ تم نے اپنے باطن میں انسان بننا ہے وہ پوری طاقت اسی میں لگی ہوئی ہے نا پوری انرجی یہی ہے یعنی معاشرے کی بھی انرجی یہی ہے اطراف کی بھی سکول بھی یہی پڑھا رہے ہیں سکول کا ایڈوکیشن سسٹم کیا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمیں غلام بنا رہا ہے ازاد تھوڑی بناتا ہے وہ آپ دیکھیں بچہ ابھی کیجی ون کیجی ٹو یا اس میں جاتا ہے کنڈر گارڈن میں جاتا ہے اس وقت سے لئے کہ ماں باپ اس کے خواب بننا شروع کر دیتے ہیں یہ بنے گا کیا اس بننے کے لئے اٹوشن میں بھی جائے گا یہاں بھی جائے گا وہاں بھی جائے گا فلانا بھی جائے گا محنت کرے بچے کو قرآن پڑھایا ہے ہاں مسجد کے مولانا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں تھوڑا بہت کاری باری ہیں یہ محلے میں باجی ہیں وہ قرآن پڑھا دیتی ہیں نہیں کچھ حدیعہ ٹیوشن ایک ایک کورس کا جو ہے وہ لیول کے پچیس پچیس ہزار فیز دیں گے اور وہ جو قرآن پڑھا رہا اس کو پانچ سو روپے بڑی مشکل سے نکلیں گے دو مہینے کے بعد تو کہاں جا رہے ہیں یعنی کیا جب آپ خود یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو کل کو اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے پھر آپ اولڈ ہاؤز میں چلے آتے ہیں وہ بھی شکر ہے جی ڈی سی نے کچھ بنا لی ہے ورنہ وہ بھی ہمارے اتنا کانسپٹ نہیں تب پھر آپ بلتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو ہمارے ساتھ کیا ہو آپ نے اس کو مادہ پرست بڑھایا ہے یہ مادہ پرست بن کر یہ انفاق کرے گا یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گا نہیں دیتا